اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گئی ابھی میں امرار بھائی محسنوڑے والے ان کی ویڈیو دیکھا تھا جس کے اندر انہیں مفید آرمسو صاحب کا ایک بیان چلایا محسنو صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک کینڈا والا فیسٹ ان کے لیے بڑا ہی تلق ثابت ہوا اور وہ سائی زندگی اس کو یاد رکھیں گے اس کے علامہ صاحب نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ کسی عورت کی جاؤ بدعا انہیں جاؤسوا سے لگ گئی ہے باقی اور ہی محسنوڑے باتیں کی ہیں تو میں چاہتا ہوں کھلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں یہ تجربہ بہت ہی تلخہ ہے یادیں بابستہ رہیں گی ہمیشہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں چیزیں جو حالات بسر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تباہی ایک ہر دوسرا تیسا آدمی گستاخ کے عدب لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سب دنگلی میں حصہ ہے میں امریکہ گیاں اتماعہ بھی ہم نے تھا کہ اب کچھ حضرت کی طرف سے انتحان آئے گا باقی یہ تو کومن سینس کی بات ہے ہم بے وکف تو رہی ہیں دماغ رہا بے پہنبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مستاخیت ہے اس میں ہمیں کیا ملے گا تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی ہم نے جو قرآن و سمت پڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لوگ کہنے لگے آپ کے بیانات پر پابندی لگ جائی یہ جائے گا وہ جائے گا ہمارا کام اللہ کا پیوام پبلک تک پارسل کرنا ہے اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے تو ہم پیسے لگے ہوتے نا اس کے تو پھر میں کہتا ہے 18 بچوں کو کون پالے گا اور چار گھر والے اور خواتین بیٹھی لی ہیں بہت معذرت کے ساتھ بھی شاید کسی کی بددوانہ لگی افتت ہو جی تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں اس میں کسی بیان کا ایک بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا سنیں گے نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو ہمارا آپ نے اگرام پھری ہے جی تو مرے بائجر بنو آپ نے موسیٰ کی براف دیکھی ہے اب یہاں پر موسیٰ میں جو بات کہی ہے نا تو بلکل ایسی بات ہے مرے بائجر بنو جب بندے کے اوپر خوشتائی کا بطوہ لگتا ہے نا اور رہیتہ ہی پاکستان میں ہو تو اس کو نانی یاد آیا ہی تھی ہے اس کے علاوہ راتوں کی نیندیں جاؤس کی حرام ہو جاتی ہیں بخیر ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک موسیٰ کے حوالے سے اس طرح جاؤسانیہ پیدا کرے کہ وہ اس واقعے کو جو بھلا سکیں آمین اس کے علاوہ موسیٰ نے کہا کہ لوگ ان کے واسے ٹینشن میں ہیں کہ کہیں ان کے بیانات کے اوپر پابندی نہ لگ جائے تو موسیٰ نے کہا کہ بھئی جس نے سننا ہوگا بس سن لے گا تو میں یہاں پر میرے بائجر بنو میں آپ کو دعا دوں جس بندرین یہ بات کی ہے نا کہ موسیٰ کے بیانات کے اوپر پابندیاں لگ جائے تو یہ بلکل ہی فضول بات ہے کیونکہ مفیطار موسیٰ صاحب کو سننے والی آوڈینس ہے نائنٹی پرسینٹ ساری ساری دیوبندی ہے یعنی کہ دیوبندی وہاں بھی موسیٰ صاحب کو سنتی ہے اور آپ کو پتا ہے دیوبندی ایک بہت بڑا فکرکہ ہے جس کی تعداد ہے کروڑوں میں ہے اور دیوبندی پپلک اس واسے موسیٰ صاحب سے سیڈی سوائی ہے یعظہ موسیٰ صاحب کے بیانات کے اوپر یا پھر ان کی ویورشپ میں کوئی بھی فرق ہے نہیں پڑے گا باقی بریلویوں کا حساب آپ کو پتا ہے وہ تو پہلی موسیٰ صاحب سے نراز تھے لیکن اب موسیٰ صاحب سے تو بہت زیادہ خلاف ہو گئے اور شیعہ آپ کو پتا ہے وہ تو پہلی آپ سے موسیٰ صاحب کو نہیں سنتے اور باقی رہے وہاں بھی اور ان کا حق کو پتا ہے کہ آٹے میں نرم کے برابر ہے وہ کس کو سنیں یا پھر نہ سنیں ایک ہی صاحب ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیئے باقی موسیٰ صاحب نے کہا کہ بھئی لگتا ہے ان کسی اورٹ کی جاؤ بدعا لگی ہے کیونکہ موسیٰ صاحب بھی چار بیوی ہیں اٹھارہ بچے ہیں تو یہ بات مجھے بلکل جاؤ سمجھ نہیں ہے کہ موسیٰ صاحب نے کس سنس میں جاؤ یہ بات کہی ہے بلکہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ موسیٰ صاحب کو اٹینشن ہے نزل لگ رہے ہیں کہ مجھے نزل لگ گئی ہے تو یہاں پھر بدعا لگ گئی ہے تو اس وقت سے ایک وظیفہ میں موسیٰ صاحب کو بتا ہوں ویسے موسیٰ صاحب ایک عالم دین ان کو زیادہ بتا ہوگا لیکن پھر بھی ایک صورتحال ایسی چل رہی ہے جسے میں موسیٰ صاحب کو بتا ہوں موسیٰ صاحب آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے صورہ اکلاس صورہ نا صورہ فلک کو تین تین دفعہ پڑھ کرنا اپنے ہاتھوں پر ایسے دم کر لینا ہے اور پھر اس کے بارے پھوک مارکے نا پوری اپنے جسم پر ہاتھ پھیلینا ہے لیکن جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ جاتا ہے ویسے اپنے کامت کر لینا ہے اس کے لئے شام کو بھی آپ نے ایسی کام کرنا ہے کہ تین تین دفعہ سورہ اخلاس سورہ ناس سورہ فلک کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے وہ پورے جسم کے اوپر جاؤ اپنے اپنے ہاتھ پھیل لینا ہے انشاءالتاللہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ نظر بس سے انشاءالتاللہ باقی فضل کرم کے ساتھ محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی ایک اور بات میں آپ کو دادوں آپ نے کہا کہ آپ اس کے لئے تیار تھے کہ آپ اکینڈا گئے تھے امریکہ گئے تھے لوگوں نے آپ کو بڑی عزت دی تو میں سوچا کہ بھئی آپ کوئی ازماش میرے اوپر آنے والی ہے تو میں اس کے لئے پہلے سے تیار تھا اس کو آپ نے جاؤ نظر کے ساتھ ریلیڈ کیا تو محفوظ میں آپ کو دادوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر لگ جائے یا آپ کو کسی بھتواہ لگ جائے ایسا معاملہ نہیں ہے آپ خود اپنے بیانات کو بھی جاؤ ایک دیکھ لیا کریں کہ کیا آپ دوسروں کے حوالے سے جاؤ کوئی ایسی باتیں تو نہیں کر رہے جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے دوسروں کے حوالے سے آپ ایسی بڑھ کے تو نہیں مار رہے جو آپ کو نہیں مارنے چاہیے کسی کی دعوت کو آپ جاؤ نقصان تو نہیں بچھا رہے دوسرہ کے جاؤ بڑھ کے مال کر آپ کسی بندے کے اوپر جھوٹ تو نہیں باندھ رہے تو یہ ساری معاملہ جاؤ آپ چیک کیا کریں کیونکہ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے حوال سے کوئی جھوٹا اعزام لگائیں اور وہ بندہ اپنا مقدمہ اللہ پر چھوڑ دے اور پھر اللہ پاہ جاؤ آپ کو دنیا میں ہی ایک جاؤ سب اگر سکھائیں تو یہ معاملہ بھی اس وقت سے ہو سکتا لہذا اپنے ارفاز کے چلاؤں کے اوپر ہے آپ نے لیکچرز کے اندر ہر وقت سے دھیان رکھا کریں کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹا اعزام تو نہیں لگا رہے کسی کے جاؤ لائف کو ونڈیبل تو نہیں کر رہے یہ بھی آپ دھیان رکھا کریں باقی ایک اور بات آپ نے کہ رہی ہے کہ آپ جو یہ سارا کامہ فری میں کر رہے ہو یعنی کہ آپ کینڈا آئے ہیں تو زیرو ڈیاوٹ پیسے کے اوپر آئے ہیں تو اس کے پاس میں آپ کو اٹھا دوں کہ آپ کے موہ کے اوپر یہ بات سیتی نہیں تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کینڈا آپ گئے ہیں امریکہ آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ کا اے ٹو زی سارا کا سارا خرچہ لوگوں نے جاؤ سوا سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے کینڈا اور امریکہ کا آپ کو جو خرچہ ہے اس کو اگر کٹھا کریں تو پھر یہ جاؤ تیس چاریس لاکھ روپے بن جاتا ہے یہاں پہ اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں آپ کا تین ٹائم کا کھانا پینا آپ کو لکجری گاڑیوں میں جاؤ گھمانا آپ کو آپ سمجھ کے پورا امریکہ گھمانا پورا کینڈا گھمانا اس کے لئے پی پروٹوکول کا انتظام کرنا سیکیورٹ کے انتظامات ہے ہر باس لاکھوں روپے لگا کر لوگوں نے آپ کو کینڈا اور امریکہ بھولایا اور آپ کے سوا سے بیانات کروائے ہیں تو اللہ ہی وہ لوگ کے چارج سے پچاس لاکھ روپے لگا چکے ہیں تو آپ اس کے بعد بھی یہ بات بات کہہ رہے ہیں کہ میں زیدو پیسے کے اوپر آیا ہوں تو یہ میرے خواہ سے جاؤ بات بنتی نہیں ہے آپ کو فری میں کینڈا اور میکہ گھمانا دیا اور آپ کو اس وقت سے کیا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے امریکہ اور کینڈا جا کر ماشاءاللہ خاندانی پیکنکس منائی ہیں اور اس پر آپ نے وی لوگ بھی بنائی ہیں تو ان وی لوگ سے ماشاءاللہ آپ نے 20 سے 25 لاکھ روپے ماشاءاللہ کمائے ہیں تو یہاں پر مصب آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو آپ فری میں جاؤ میکہ اور کینڈا گئے ہیں وہاں پر گھ میں ہیں اور اس کے بعد 20 سے 25 لاکھ روپے آپ نے کما بھی لیا ہے تو اس سب کے بعد آپ کے موہ پر یہ بات سیدھی نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی مجھے میں نے کوئی بیان کرنے کے پیسے نہیں لیے بھئی اورڈی جاؤ آپ لاکھ روپے کما چکے ہیں امریکہ اور کینڈا کے وزر کے اوپر تو اور جاؤ مجھ سب اس وقت سے کیا چاہیے تو یہ میں نے آپ کو اس وقت سے بتا دیا ہے باقی خیر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں آپ کو لمبی زندگی اطاع کریں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ بے گاتا